سو فیصد سچے ہیں اللہ کے وعدے اور اس کا وعدہ ہے تم مومن بن کے دکھاؤ عزت کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا یہ وعدہ ہے اللہ کا ہم کب مومن بن کے دکھایا ہے کہ ہم واقعی اس تقاضے پہ پورے اترے جو ہماری شریعت نے ہم سے کیا ملاوت ہم کریں جھوٹ ہم بولیں ایک دوسرے کی جڑے ہم کاتیں مکر فریب دجل کیا کچھ نہیں ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے اچھے مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے ہم اچھے انسان بھی نہ بن سکے مسلمان کی تعریف کیا کی گئی جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے وہ مسلمان ہے اور ہم دیکھیں کہ جہاں ہمارا بس چلے تو ہم کاٹ کے نہیں رکھ دیتے ہم کیسے مسلمان ہیں حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے کہاں نہیں بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے آخر بشر ہی تو ہے پھر پوچھا گیا کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے کہاں نہیں مسلمان بخیل نہیں ہوتا سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے تیسری بات حضور سے پوچھی گئی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے حضور فرمہ جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ تیش شدہ بات ہے یہ پکی اور دو ٹوک اور سیدھی بات ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا اب ضرم ہے اور آپ اپنے اندر ترکے دیکھیں آج بہانیں بنائیں تاجر کہتا ہے جھوٹنا بولے تو سودہ ہی نہیں بکتا یہ جاپان بیچ رہا ہے بغیر جھوٹ کے تم کیوں نہیں بیچ سکتے تم نے خیانت کی ہے تم نے مال دو نمبر بنا اس لیے تمہیں جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے تم نے بنیادی اچھی نہیں رکھی پوری دنیا کے سودے سچ بول کے بک رہے ہیں تمہیں جھوٹ کیوں بولنا پڑتا ہے تو جو جہاں بیٹھا ہے وہ لوٹنے بیٹھا ہے جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ حکم ہوتا ہے اپنا نام آئے عمال دیکھ اگر کافر آج دنیاوی شان و شوقت حاصل کر گئے تو دیکھو کہ انہوں نے محنت کی اور تم جب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤگے تو پھر اللہ کا ذابطہ یہ نہیں ہے کہ وہ محنت کرنے والوں کو محروم رکھے اور نکموں کو نواز دے تنے مردہ سے بیزار ہے حق تنے مردہ سے بیزار ہے حق خدا زندہ زندوں کا خدا ہے من جہادہ وجہدہ جس نے محنت کی اس نے پا لیا چونٹی بھی دانہ اٹھاتی ہے ہمت نہیں ہارتی تو بل آخر اپنی منزل تک لے جاتی ہے چونٹی بھی ہو ذات کی تو اس کو بھی نتیجہ خیزی تک رب پہنچاتا ہے کچھوا بھی چلتا رہے تو منزل پہ پہنچتا ہے خرگوش ہو کے سویا رہے تو وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا تم خرگوش صحیح لیکن سوئے ہوئے ہو لہذا منزل تمہارا مقدر ہوئی نہیں سکتی جب تک تم مسلسل چلنے کی مشق نہیں پیدا کرتے وَأَنْتُمُ الْعَالَونَ تم ہی سر بلند ہو لیکن شرط یہ ہے اِنْكُنْ تُمْ مُومِنِينَ تم مومن تو بن کے دکھاؤ تمہارے سر پہ عزتوں کا تاج رکھ دوں گا آج ذرا دیکھیں ہم کھڑے کہاں ہیں تھوڑے سے حالات سخت ہونے لگتے ہیں تو تاجر ذخیرہ اندوزی کرنے لگ جاتا ہے اور مانگتے ہو وہ شانیں مانگتے ہو وہ عزتیں جو قرون اولہ کے مسلمانوں کو دی گئی ذرا وہ کردار بھی تو لے کر کیا ہونا تم تو ذخیرہ اندوزی کرنے بیٹھ گئے کہ زیادہ زیادہ پیسے کمالیں اور غریبوں کا خون بھی نچوڑ لیں اور مدینے میں تھوڑے سے حالات تلخ ہوتے ہیں تھوڑی سی قہت سالی کے آثار حویدہ ہوتے ہیں اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہو کا تجارتی کافلہ غلہ لینے گیا ہوئے شام میں تو جب وہ شام سے واپس آتا ہے تو مدینے کے کچھ تاجر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ جتنا غلہ ہے اونٹوں کے اوپر ہمیں بیچ دیجئے ہم سے دوری قیمت لے لیجئے فرمائے نہیں میں اس سے زیادہ قیمت میں دینا چاہتا ہوں تو کہا جناب دو گناہ لے لیجئے فرمائے نہیں تو کہا کہ اتنی قیمت ہم آپ کو دے رہے ہیں تو آپ نہیں دے رہے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا تاجر ہے جو دس گناہ قیمت دے گا کہا وہ کون سا تاجر ہے کہا وہ میرا اللہ ہے اور بلا کر کے خادموں سے کہا کہ سارا غریبوں میں بانٹ دو یہ تاجر تھے عثمان غنی آج بھی عثمان غنی ہے میں آپ کو بتاؤں مدینہ المنورہ کے بینک میں حضرت عثمان غنی کا آج بھی اکونٹ کھلا ہوا ہے ساڑھے چودہ سو سال بیٹھ گئے ان کا اکونٹ آج بھی چل رہے ہیں بیر عثمان جو مذرہ عثمان ہے جس میں وہ بیر عثمان تھا جو خرید کے وقف کیا تھا وہ آج بھی وقف ہے اور وہ کسی کے نام نہیں ہے وہ حضرت عثمان غنی کے نام ہے اور اس کی ساری آمدنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے نام پر جو بینک میں اکونٹ ہے اس میں جاتی ہے اور پھر ادھر سے خیریہ میں آتی ہے اور غریبوں میں بٹتی ہے ایسا غنی آج بھی اس کی سخاوت جاری ہے غنی ایسا بھی دیکھا یہ زخیرہ اندوز جو لوگوں کے خون بھی نچوڑ لیتے ہیں اور بوٹیاں بھی نوچ لیتے ہیں آج مرے کل دسوہ دن بعد میں کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہوتا ہے تو زخیرہ اندوز لوگوں کی یوں بوٹیاں نوچے گا اور خون نچوڑے گا اور کہے گا کہ اللہ کی رحمت نازل ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوتی تو کس طرح تمہارے اوپر رحمت نازل ہوں گی اس کا وعدہ ہے اور اس کے سچے وعدے ہیں وَأَنْتُمُ الْعَالَونَ تم ہی سر بلند ہو اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن آنا زندگی بسر کرو تو دیکھو عزتوں کا تاج تمہارے سر پہ ہم کیسے رکھتے ہیں موسیقی موسیقی